یہ حدیث کیونکہ تحقیق حدیثوں کی محدشینوں کو ہوتی ہے کہ جو حدیثیں پڑھاتے ہیں جن کو حدیثوں کا علم نہیں ہوتا موضوع روایات، منگڑت حکایات، بائزانہ بیانات، اس قسم کے ملخوضات، جاہلانہ قسم کی بات پھر عام جل پرتی ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان غلط حدیث پر عمل کر کے گناہ کار ہوتا ہے حیوازین میں حلیٰہ اس واسطے یہ کتاب تک میں نے پڑھا ہے تو شاید آپ تک بھی یہ پہنچا ہوگا میں نے سنا بھی ہے اور آپ تک شاید یہ پہنچا ہوگا تو اس واسطے میں کتاب لایا ہوں تاکہ آپ کو دکھا دوں کہ آپ یاد رکھنا کہ یہ حدیث بلکل موضوع ہے منگڑت ہے کوئی حدیث رسول اللہ کی یہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی لا اثر اللہ ہو اس کی کوئی اصل نہیں کوئی ضبایت نہیں کوئی رہوی نہیں کوئی کچھ قسم کی بات نہیں جب کچھ حدیث کے خلاف یہ موضوع ہے اس کو منگڑت کہا جاتا ہے اور اس پر یہ لکھ رہے ہیں یہ آپ میں دکھانے کے لئے آپ کو لائے ہوں تاکہ آئندہ یعنی اس قسم کی آمار سے آپ رکھیں جو عمل یہاں سے میں آپ کو لکھ کر دوں جب بتاؤں وہ آپ فوری طور پر اس پر عمل کریں کیونکہ میں اس کا زامن اور حدیث کے مترے ہو کر میں بیان کرتا ہوں کیونکہ موضوع روایات جسے بیان کرنا موضوع روایات کا بیان کرنا حرام موضوع حدیث پر عمل کرنا حرام فرحادہ اب جو کر چکے ہیں وہ جو آپ کو علم نہیں جا جن میں سے جس نے آپ نے کیا ہے اور اب آپ آئندہ کے لئے یہ موطات ہو جائیں یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ حدیث جو ہے فرمایا موضوع لا اثر اللہ یہ ایسی موضوع روایت ہے جس کی کوئی کسی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث نہیں ہے اور پھر یہ فرماتے ہیں یہ فرمایا کہ ولا تک لا یجوز العمر بھی اس پر عمل کرنا جہد نہیں ولا نفر ہو نہ اس کو آگے بیان کرنا جہد ہے اللہ علیہ بیان جاکہ اس وقت سے کتاب جاکہ بترانے کے لئے حدیث باطل ہے اس وقت سے وہ ایچی بات کرتے ہیں لیکن نبی کی جب ایچی بات کا منشوب کرنا حرام اور موضوع حدیث بالکل ہے یہ آپ دیکھ لئے یہ میرے پاکیتا یہ اس پر میں نے نشانی دکھا ہے جو سب نشانی دیکھ رہے ہیں آپ نے شالم کو چاہے آپ پڑھا دیں اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ کتاب کوئی آٹھ کیا نہیں سنتیرہ سو تینٹیس ہجری کی اندرہ دلی میں یہ کتاب چھپی دی آٹھ اس کتاب کو جو چھپی ہے میرے ہاتھ میں ہے اس کو ستانوے ساد اس کی عمر ہے جو آپ میں سے کوئی بھی اس کی عمر کے براؤ پر نہیں بیٹھا آپ سب کی پیدائیس سے یہ پہلے کتاب دلی کمدر سے پیتیس ہے تینٹیس کی اندر اور اب چودہ سو تینٹیس ہے آپ میں سے کوئی ایک بھی بندہ نہیں جو اس وقت موجود ہو آپ سب بار میں پیدا ہوئے ہیں یہ اچھی بڑی قرآنی کتاب آپ اس کے اور آپ بھی دے سکتے ہیں اور اس کتاب کی چلاش میں میں نے بری محنت کی یہ مجھے لمحر شکی مختلف کتب کانوں سے یہاں تک کہ حرم ہے اس قریف ہے ان میں ہر جگہ لیکن نہیں پھر ایک عالم کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کی اورار بھی چاہیتی کتابیں انہیں پتہ نہیں جانے ہم نہیں تھے اور سے پھر میں نے یہ کتاب خریدی جیسے یہ میرے پاس ہاتھ میں اس کے عام میں کبھی نہیں یہ نہیں ستانوے سال ہو گیا یہ نہیں چھپی ہوئی ابھی تک میری نظر میں کوئی نہیں آئی اگر کسی میں آئیوں جو اللہ عالم جان جاؤ فرحادہ جیتی مری کتاب اور یہ کتاب کے اندر انہوں نے یہ روایت لکھ کر آگے یہ حکم دے ریا ہے یہ خبردار اس کو نہ روایت کرنا نہ اس کو نقل کرنا نہ اس پر عمل کرنا نہ اس کو حدیث شمجھنا فرحادہ یہ بات ٹا گہر ہے اس سے پرید کرنا اب آپ سمجھ گئے بات تو میں نے اعلان اس بات کے کرنا تھا تاکہ آپ جو ہیں اس کی موضوع حدیث سے پچھ جائیں کیونکہ جب عشاء شروع ہو جائے حالتے جب لوگ پہلانا شروع کر دیتے ہیں پھر انسان سواب سمجھ کے عمل کرنے لگ جاتا ہے جہاں موضوع اور منگ غلط رویت آ جائے اس کا بیان کرنا جائے نہیں جو حدیث میں آپ تک پہنچاتا ہوں جب تک اس کی میں حقیق مکمل نہ کروں آپ تک وہ حدیث پہنچانے کا میں مجال ہی نہیں ہوں کیونکہ ہمارے محتجین کا حصول یہ ہے کہ صرف آپ یہ سمجھیں کہ صرف حدیث مراد ہے وہ بس سمجھنے کے لئے اسی علوم کی ضرورت ہوتی ہے یعنی حدیث سمجھنے کے لئے اسی علم نہ چاہوں دیکھیں تک حدیث کی سمجھ آنے جائے کہ میرے نبی کی مراد اس سے کیا ہے ہمارا اس وعات سے اسی علوموں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وعات سے میرے حدیث ہو ہر بندارہ اپنی طرح سے حدیث حدیث کر کے گھر ہو جائے حدیث ہو بڑی میند کے مار حج روٹی ہے وعات قدرتی ہے پھر جا کر حدیث کی سمجھ جاتی ہے اللہ آپ کو مجھے حدیث کی سمجھتا فرما ہے اللہ آپ دروش شریف میں میں ایک واقعہ کرنے ایک واقعہ کرنے ایک واقعہ پھر انشاء اللہ ختم کرتے ہیں اللہ حمارت صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیزو نفس کی پانچ کشمیں ہیں آپ کا نفس میرا نفس اس کی کتنے کشمیں ہیں پانچ آپ نے اس پر حور فرمانا جو میں آپ پنکت کر چکے ہیں انشاءاللہ آپ کو گرمیٹو نہیں ہوگی مختصاری حل ہوگا جو فرمانا آپ نے توجہ دینی ہے پہلا نفس ہوتا ہے امارا دوسرا نفس ہے لباما دوسرا نفس ہے مطمئنہ چوٹا نفس ہے رادیہ پانچوہ نفس ہے مرزیہ یہ پانچ کشم کے نفس ہوتے ہیں آئی بازیر میں آپ کا نفس میرا نفس اب ہمارے اندر جیدی نفس جو ہوتا ہے نفس امارا اس کا کام یہ ہے کہ ہر نیکی کچھ میں سوشی پہلا کرے گا ہر گناہ میں سوشی پہلا کرے گا نیکی کرنے کے لئے دل نہیں چاہے گا گناہ کرنے کے لئے بھاگ پڑے گا گھر آدمی نے گناہ کرو جو گناہ اس پر ہوگا وہ کوئی نفس نہیں جو چاہے گا وہ گناہ کرے گا ایک پھر نفس امارا کی علامت جی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک گناہ جو کیا ہے اسی پر وہ اڑا ہی رہے گا ایک گناہ جو کیا ہے نا وہ کیا ہوگا اس گناہ کو ایک پھر نہیں جنگی پھر اس گناہ کو کائے میں رکھے گا جب تک اس کی طاقت ہے جس کی سب کا بھی گناہ کر رہا ہے وہ گناہ اس کو کہا جاتا ہے کہ بار بار جو ہے وہ اسی پر کو بار بار کرتا ہے اور اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی یہاں کٹ کے فرائض تک غافل ہڑا کا ہے نواد نہ پڑنا روضہ نہ رکھنا زکاة نہ دینا پیشہ ہونے کے باوجود حاجتہ کرنا حاج فرد ہے پرواہ نہیں ہے جب آپ فرائض کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور کوئی کر بھی لیتا ہے تو نفس کے کہنے پر اس کی اشتاد خدا کے لیے نہیں ہوتی نفس کے لیے ہوتی ہے ایسے نفس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے جو نفس امارہ ہوگا یہ اضافترات کا انتہا یہ پورا خبیش نفس ہے یعنی لاپاک نفس ہے جب تک یہ جہنم میں جلے گا نہیں جنت کے قابل یہ نفس نہیں ہے علیہ عزباللہ اللہ آپ کو مجھے اچھے بچائے اس کو کہا جاتا ہے نفس امارہ اب کی آئے آپ سمجھیں کہ جو گناہ اس نے کیا ہے وہ کرتا ہی جا رہا ہے جو کبھی گناہ سے اس کے دل فرقہ ہی نہیں ہے پھر گناہ ہو کر گناہ جس طرح نیکیاں کرنے سے آگے نیکیاں منیکیوں کی حقوقت ہوتی ہے گناہ کرنے سے اگلا دوسرا گناہ آسان ہو جاتا ہے اس سے اگلا گناہ آسان ہو جاتا ہے وہ جب یہ گناہ جس طرح آسان ہونے لگے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فاسدو یسیروہو لیلو اوسرا شوڑک واللہر کے اندر میرا رب دشار فرمارا ہے جس انسان پر خدا کی جباہی اور بربادی آ جاتی ہے اس کے گناہوں کی جامت کی وجہ سے میرا رب نراد ہو جاتا ہے فرمایا فاسدو یسیروہو لیلو اوسرا ہم اس کے لئے آسان کا دیٹھے ہیں سنگیاں یعنی کیا ہے کہ جہنم کی جہنم کی اس کو پرواہ نہیں رہی تھی عذابِ قبر سے وہ پر فکر ہوتا ہے موت کی عزت اور حزت سے پیغام ہو جاتا ہے اس قسم کے وہ نفسِ امارہ ہوتا ہے یعنی جو نفس نے حکم دیا وہ کہنے لگیا حضیات اور یاد رکھنا نفس کی اصلاح نہیں ہوتی جب تک کہ آلِ حق کی مجلس قیم نہ ہو آلِ حق کے ساتھ ملے دن رات ان کے ساتھ ہو آلِ فہو شالِ خوٹ کے ساتھ جائے تو اللہ کے فضل و قرم سے نفس کی پریشہ ہوئے آپ کہیں کہ میں خود راست کی شرا کروں کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا دل کہنے ساری ڈاٹ عبادت کروں سارا دن روزہ رکھوں ہما وقت زکر کروں لیکن کہنے نہیں چاہتا خواہشات پوری اقتا ہے لیکن جب انسان ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے گا کہ جن کے نفس امارہ حتم ہو چکے ہیں ان کی مجلس میں جب بیٹھے گا تو نفس امارہ خود بہت کمزور پٹھا پٹھا ہوں اس باتے برمائے مولانا روح برماتے ہیں کہ نفس نتوان نفس نتوان قشل اللہ جلے پیر نفس نتوان قشل اللہ جلے پیر کامنے کی نفس خوشرا محکم بگیر فرمایا کہ نفس جو ہے یہ کبھی نہیں مرتا کہاں تک کہ ایک ولی پیر ہو اس کی مجلس میں جب جائے گا فرمایا اس کے سائے سے یہ باگتا جائے گا فرمایا جب تُو دیکھے کہ تیرے اندر نیکیوں کا غلوہ آ رہا ہے ایک ایک کر کے گناہ چھوٹ رہا ہے آخر کا خوف فوتا منہ کامل گیرہ ہے تو فرمایا ایسے نفس کشکا تامن پکھلے تجھے سیدھے راستے پر لے جائے گا تو اس وقت سے شعبت کے لیے شعبت بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ جب بھی تک انسان اچھی شعبت میں نہیں آئے گا آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا ہے دنیا کے در جو بھی بننا ہوتا ہے آپ اسی مجلس کو تیار کریں گے اگر آپ نے انجینئر بننا ہے تو ان کی مجالس میں جائیں گے اس طریقہ سے آپ نے کل میٹری بننا ہے تو میٹریوں کے پاس جائیں گے اور جو بھی کام آپ سیکھنا چاہیں گے ان کام والوں کے پاس جائیں گے اگر نفس کو صحیح کرنا ہے تو نفس مارنے والوں کے پاس جائیں گے پھر جا کر نفس کی جلا ہوگی یہ بھی نہیں کہ آگے گھدر گیا بلکہ ان کی مجلے سے طویل ہو شعبت سے قدیم ہو پھر اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے پھر وہ نفس جو ہے وہ اس کے شائع کی نیتے آ کر کب دور پڑنا ہو شروع ہو جاتا ہے پھر اس جان کا نفس جب امارہ ختم ہو گیا پھر اس کے بعد لفامہ آ جاتا ہے لفامہ نفس وہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے لا اقسم بیوم القیامہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں چھارے نفسوں کا ذکر کیا ہے پہلا نفس امارہ تعاق فرمایا وَمَا اُبَرْدِوَ نَقْسِ اِنَّا النَّفِلْتِ اِنَّا النَّفْسَ لَحَمَّارَةً بِسْتُ یہاں امارہ آ گیا اور امارہ کا ذکر خدا نے تیر میں پارے میں کیا ہے اب یہ جو میں نے ار کیا ہے یہ انتیس میں پارے میں اللہ نے نفس اللہ مامہ کا ذکر کیا ہے یہ قرآن کی بات میں آپ کے سامنے لگ رہا ہوں اور بھائی نفس اللہ مامہ کیا ہے یہ نفس وہ ہے کہ انشان سے خلطی ہو گئی اس جغفار اور قوبہ کے اندر بھگتا رہ گیا روتا چیختا چھلاتا رہ گیا یا اللہ بیرے سے گناہ ہو چکا ہے مال کا مجھے معاف کر اس کے لئے گناہ بڑا پھاری ہو جاتا ہے اور نفس اس کو متعود کرتا ہے اور نفس کو ملامت کرتا ہے لفامہ کہتے ہیں ملامت کرنا یعنی اپنے نفس کو اپنے نفس ملابت کرتا ہے کہ کچھا میں نے بڑا کیا ہے خدا کی نافرمانی کیا ہے خدا کے معاملے میں میں نے کیا کیا میں نے اس پر کوئی چھوڑا ہے میری نمار کشہ دیر ہو گئی کسار کے اندر ہو گئی وہ نفس اللہ بہتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ تا فرماتے ہیں نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان پورے طریقے سے اسلام کی ہر بات پر وہ مطمئنہ ہوتا ہے جب بھی دین کی بات آئے گی اس کو سکون پیدا ہو گا دین کے خلاف پوری مجلس میں بیٹھنا کانوں میں بیٹھنا شہابیوں کے بیٹھنا پورے آدمیوں کے پال پیٹھنا اور غیر اکھیلہ لوگوں کے پال پیٹھنا اس سے نفس پیدا ہو جائے گی کبھی وہ نہیں بیٹھ سکتا تو اس کو اچھ منار شریعت پر ہوتا ہے یہ نفس مطمئنہ ہے پھر نفس رانیہ مرضیہ وہ ہوتا ہے کہ پران کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرمایا راضیہ مرضیہ یہ جو نفس صحابہ کرام کی تھے جن کو اللہ نے یہ جھان لی ہے سیدنا علی مرسلہ علی اللہ تعالیٰ ایک کافر کے ساتھ شرط پھیر گئی کافر نے کہا کہ تو اور میں آپس میں کشی کرتے ہیں اگر کشی کی اندر میں غالب پا گیا تمہیں قتل کر دوں گا اگر روحہ لپا گیا تو مجھے قتل کر دینا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فورا قبول فرمایا کشی کیے تو یہ خدا کے شیر اور خدا کے حضر سے دونل کا مقابلہ کا سکتا جو صاحب کا شکرہ وقت سے آپ نے ایک یاد میں اس کو پچھار دیا اب جب پچھارا تو اس باتے کے مطابق جو معادہ ہوا تھا جانے بہن میں حضرت علی قتل کے حضر فرمانے لگے مجھے حضرت علی کے چہرے پر تھوکڑا دی حضرت علی خورا نٹ کی کھڑے ہو گئے فرمایا میں اب تجھے کچھ نہیں کہتا وہ حیران رہ گیا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے یہاں میرا معاملہ تو ایسے تھا کہ میں تو نے مجھے قتل کرنا تھا کس وقت سے قتل نہیں کیا سیدنا بردار علی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے جب میں لڑ رہا تھا تیرے ساتھ شرف اللہ کی لڑا کے لئے اس کی محبت کے لئے کہ تو خدا کا دشمن ہے خود پرست ہے میرے رب کا دشمن ہے رب کے دشمن کو بہت بات نہیں کر سکتا تھا اس وقت سے میں تیرے ساتھ لڑ رہا تھا لیکن جب تو نے مو پر تھوک دیا مجھے غشہ آ گیا اس کے اندر میرا نصبی شامل ہو گیا اگر میں تجھے قتل کرتا تو اپنے غشہ سے قتل کرتا یہ تو میرے لئے جہر ہی نہیں تھا میں تو رب کے لئے کرنا تھا تو مولا روح فرما تھے کہ فرما لگے شیرے حکمون شکمون شیرے ہوا شیرے حکمون شکمون شیرے ہوا سیلے منبرو دین منو باشد گوا سیلے منبرو دین منو باشد گوا لئے آنے tá شیرے کیا ہم کوئی خزہ نید قتل کرتا صرف بہشہ سوال ہم کوئی کام نہیں کرتے جب تک کہ میرے لف کی رضا نا ہو اپنے نقص یہ کہنے پر ہم نے کبھی کوئی کام جلگی بار نہیں کیا شیرے حکمون شکمون شیرے آماؤ فیل مندر دین منو باشد گوا کب تُو نے دھوک میرے مو پر لازی مجھے غشہ آگیا ہے اب میں نے کیا کیا ہے کہ میں چونکہ حق والا ہوں میرا فیل میرے دین پر گوا ہے کہ میں نے سوڑا تجھے شوڑی میں دین کے لیے تمہیں چھوڑ چکا ہوں قتل بھی کرنا تھا تو دین کے لیے اور چھوڑ بھی دیا ہے جو دین کے لیے میرا رخص شاید بیش پہنانے پائے جب اس کافر میں یہ بات سنی سیدنا علی مرتضان رضی اللہ عنہ سے اور ہی جور پر وہ کیا ہوا کہ قدموں میں گر گیا کہنی لگا کہ اتنا عالی دین ہے پہلے پہلے مجھے قلمہ پتھا لے اللہ اللہ اتنا خویرہ سیبتہ پھر حضرت ترین ایک قلمہ پتھایا حضور کی خدمت میں پیش کیا پھر جو حضور ہی قابن کے رہ گیا جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں میرے نبی کرتے ہیں وہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے جو اللہ کہتے ہیں میرے نبی بھی وہی کرتے ہیں ہم بھی وہی کریں گے جو میرے نبی کریں رہے ہیں ہم اللہ کی بخار بک کہیں نہیں کر سکتے یہ معاملہ تھا ہمارے ایک بدل کے حضرت ساری رحمت اللہ علیہ نے فرما کے سمجھنا ایک ہوتا ہے شادق ایک ہوتا ہے عارف شادق اس کو کہا جاتا ہے جو اس رسلے کے اندر اس جدا میں لگا ہوا ہے اس کی حالت ہی ہوتی ہے اپنی عبادت اور اپنے بار پر واہ واہ کا طالب ہوتا ہے کوئی کہ بڑا اچھا کیا جی بڑا اچھا کیا جی بڑا اچھا بار کیا بڑا روزے رکھتے ہیں بڑا روزے پڑھتے ہیں وہ واہ واہ کا طالب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے شادق عارف نہیں ہے عارف وہ ہوتا ہے جو شرف خیالات بھی اپنے اللہ کی دابع کر لیتا ہے آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوگا دل اللہ سے جڑا ہوا ہوگا